موسیقی صدر غلام عساق خان نے چھے اگست انیس سو نوے کو وزیراعظم بے نزید بھٹو کی حکومت پر طرف کر کے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیراعظم مقرر کیا تو اسی روز راول پنڈی کور کی ٹیپل ون برگیڈ کے ایک نوجوان فوجی افسر کیپٹن محمد صدر کو وزیراعظم کا اے ڈی سی تینات کیا گیا کیپٹن صدر نے پرائم میسٹر آفیس جا کر جائننگ دی تو وزیراعظم کے ملٹی سیکٹری برگیڈر نیسار نے انہیں نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی سے متعارف کروایا کیپٹن صدر کی یہاں ڈپٹی ملٹی سیکٹری لیفٹنٹ کرنل اشفاق پرویس کے آنی سے بھی ملاقات ہوئی جو بعد ازاں آرمی چیف بنے چند ماہ بعد اشفاق پرویس کے آنی کے خدمات واپس لے لگی عام انتخابات کے بعد نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی سبگدوش ہو گئے اور ان کی جگہ میاں نواز شریف نے بطور وزیراعظم حیلف اٹھا لیا مگر کیپٹن صدر بطور اے ڈی سی برقرار ہے اور ان کے باس یا نواز شریف نے انہیں اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی بیٹی مریم نواز کی شادی کیپٹن صدر سے کر دی یہ لیو میریج تھی یا پھر ارینج میریج شادی کے حوالے سے بہت سی چیمگوئیاں ہوتی رہی ہیں آج بتیس سال بعد بھی اس حوالے سے کئی طرح کی افواہیں زیر گردش ہیں حقیقت کیا ہے انکہی کے اس سلسلے میں آج ہم یہی جاننے کی کوش کریں گے داماد اول سے متعلق دوسری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو فوجی افسر کیپٹن صدر بطور اے ڈی سی تیناتی کے وقت ستائیس سال کے نہائیت وجی صورت نوجوان تھے وہ خوش اکل تو تھے مگر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے انہوں نے جلد نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو اپنا گرویدہ کر لیا چھے نومبر انیس سو نوے کو جس روز میاں نواز شریف نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے اے ڈی سی کیپٹن صفدر کو میاں نواز شریف سے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کیپٹن صفدر میرے اے ڈی سی ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور بیٹے کی طرح تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن صفدر نے وزیراعظم نواز شریف سے درخواست کی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو خدا حفظ کہنے کے لیے ائرپورٹ جانے کی اجازت دی جائے نئے وزیراعظم کو خوشگوار ہے نتو کہ جب دارالحکومت میں ہر شخص نئے وزیراعظم کا قربت حاصل کرنے کی تغدو میں مصروف ہے تو اس اے ڈی سی کو رخصت ہونے والے وزیراعظم کو خدا حفظ کہنے کی فکر لاحق ہے جس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں وزیراعظم کے ساتھ اے ڈی سی اور ملٹی سیکٹری کا ذاتی تعلق بن جانا ہرگز اچمبے کی بات نہیں وزیراعظم محمد خان جنیجو نے ایوان اقتدار سے رخصت ہوتے وقت جنرل زیاؤلہ کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ آپ نے میری اسمبلی تو تحلیل کر دی لیکن ایک سفارش مان لیں میرے اے ڈی سی کو ڈی ایم جی گروپ میں لے لیں وزیراعظم محمد خان جنیجو کی طرح نگران وزیراعظم غلا مصطفیٰ جتوئی نے بھی جاتے ہوئے آرمی چیف جنرل اسلم بے کو خط لکھ کر اپنے اے ڈی سی کیپٹن سفدر کو بطور سیول سرونٹ ڈی ایم جی گروپ میں شامل کرنے کی سفارش کر دی کیپٹن سفدر نے نئے وزیراعظم میاں نواز شریف کو بتایا کہ چھ ماہ میں سیول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے خط آ جائے گا تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو کر نئے سفر پر روانہ ہو جائیں گے کیپٹن سفدر بہت جلد ہی نئے وزیراعظم نواز شریف کی گوڈ بکس میں بھی آ گیا انہوں نے اپنے نئے ملٹری سیکٹری برگیڈیر جعوید حسن کو تاقید کی کہ کسی جلسے جلوس یا دورے کے موقع پر کیپٹن سفدر کو ہی ان کے ساتھ رکھا جائے کیونکہ باقی اے ڈی سیز کی نسبت یہ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد پشاور جاتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میاں نواز شریف کیپٹن سفدر کی بہادری کے قائل ہو گئے دراصل دو موٹسیکل سوار سکورٹی حسار کو توڑ کر وزیراعظم کی گاڑی کے قریب آ گئے پولیس انہیں پکڑنے میں ناکام رہی کیپٹن سفدر نے ہیرو بننے کے چکر میں چلتی گاڑی سے چھنان لگا دی اور تیزی سے بھاگ کر نہ صرف ان کی موٹسیکل گرا دی بلکہ انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اسی طرح ایک بار ملتان کے قریب ہیلیکافٹر کسی عمارت سے ٹکرا گیا وزیراعظم نواز شریف دوسرے ہیلیکافٹر میں تھے کیپٹن سفدر اس ہیلیکافٹر میں تھے جو عمارت سے ٹکرایا اس موقع پر بھی کیپٹن سفدر نے ہیلیکافٹر پر سوار بائیس افراد کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا تو اگلے روز اخبارات میں خبر شاہی ہوں ہیرو آف دا ڈے کیپٹن سفدر کیپٹن سفدر نے سحیل وڑائچ کی کتاب غدار کو ان میں دیے گئے انٹرویو کے دوران بھی اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا ہے انہیں وردی لٹکانے کے لیے کوئی بڑی علماری درکار تھی انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کے ایس ڈیو کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ سندھ ہاؤس کے سٹور سے کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہوں کیپٹن سفدر نے جب لوہی کی یہ علماری کھولی تو اس میں کافی زیادہ تصویریں زیور اور میک اپ کا سامان تھا دراصل یہ علماری سندھ ہاؤس میں بینظیر بھٹو کے زیرے استعمال رہی اور سارا سامان ان کا تھا کیپٹن سفدر نے یہ سارا سامان کپڑے میں باندھ کر ملٹی شیکٹری کو دے گیا ملٹی شیکٹری نے وزیراعظم کو بتایا تو انہوں نے کہا سفدر میں بہت خوش ہوں تم اس وقت کمرے میں اکیلے تھے چاہتے تو یہ زیور اپنے پاس رکھ سکتے تھے پھر یہ سارا سامان ایک لیٹر کے ساتھ بینظیر صاحبہ کو سندھ ہاؤس بھیجیا گیا اس دوران سیول سرویسز اکیڈمی جائن کرنے کا ٹائم آ گیا کیپٹن سفدر کو اٹھارویں کامن کورس میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا ای ڈی سی کیپٹن سفدر نے اجازت چاہی مگر وزیراعظم نواز شریف نے ان کا کورس چھے ماہ لیٹ کروا دیا چھے چھے مہینے بھی گزر گئے تو وزیراعظم نے کہا کہ کچھ دیر اور روپ جاؤ اسی طرح ڈیڑھ سال کی تاخیر ہو گئی کیپٹن سفدر میاں نواز شریف کے ہی لادلے نہیں تھے بلکہ بیگم کلسوم نواز بھی ان پر مہربان تھی ایک روز کیپٹن سفدر نے وزیراعظم کے ملٹی سیکٹری سے یہ کہہ کر اپنے ابائی شہر منسہرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس روز جب وزیراعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے تو ان کے متعلق دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنے والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے کہ اپنے سفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا فون کی گھنٹی بجی میرے والد صاحب نے فون اٹھا ہے تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف بات کریں گے انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیراعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہے یہ جون انیس سو اکانوے کی بات ہے وزیراعظم نواز شریف کا موٹر کیڈ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کے خیبر پختونخواہ کے زلہ ناران کی وادی کاغان کی جانب روا دوا تھا ٹریور کے سات والی نشست پر وجی صورت اے ڈی سی کیپٹن سفدر براجمان تھے اس روز گاڑی میں وزیراعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ کلسوم نواز بھی موجود تھی منسیرہ سے گزرتے ہوئے اے ڈی سی وزیراعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے جی میڈم یہ وادی بہت خوبصورت ہے میرا بچپن اسی جگہ کھیل کو ادھ میں گزرا ہے کیپٹن سفدر نے جواب دیا اوہ واقعی یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے بیگم کلسوم نواز نے اشتیاق سے پوچھا تو کیپٹن سفدر نے کہا کہ میڈم یہاں سے بہت قریب ہے تو بیگم کلسوم نواز نے کہا پھر چلیں آپ اپنا گھر دکھائیں بیگم کلسوم نواز نے کہا اور وزیراعظم نواز شریف نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا وزیراعظم کا کافلہ ہوتر بجاتی گاڑیوں کے ساتھ کیپٹن سفدر کے گھر کے قریب جا کر رکیا کیپٹن سفدر گاڑی سے نکل کر دوڑے کہ وہ وزیراعظم اور ان کی اہلیہ سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو اطلاع کریں کہ وی وی آئی پی مہمان آئے ہیں کیپٹن سفدر کی والدہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خانی کے لیے گئی ہوئی تھی ان کے والد جو متعلیہ کے شوقین اور رودو کے شاعر تھے وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے ابباجان وزیراعظم اور ان کی اہلیہ آئے ہیں یونی فارم میں ملبوس کیپٹن سفدر نے دس مرلے کے مکان میں واقع مطالعہ کے کمرے میں موجود اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کی کیپٹن سفدر کے والد اسحاق مسرور جو کہ یوٹیلٹی سٹور سے ریٹائرڈ مولازم تھے جلد ہی اپنے گھر سے باہر آئے اور اتنی اجلت میں وہ کتاب رکھنا بھی بھول گئے جسے وہ اپنے مطالعہ کے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے ان کی ایک انگلی ان دو صفوں کے درمیان ہی تھی جہاں وہ پڑھتے ہوئے رکے تھے کیپٹن سفدر نے اپنے والد کو میاں صاحب اور ان کی اہلیہ صاحب متعارف کروایا ان کے والد نے دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا اور انہیں گھر لے جاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے تو ان کے لئے باقیدہ انتظامات کیا جاتے ہیں گھر میں داخل ہو کر بیگم کلسوم نواز نے جیزہ لیا مہمانوں کو برامدے میں بٹھایا گیا مہمانوں نے کیپٹن سفدر سے ان کی والدہ کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خانی کے لئے گئے ہیں پنجنے میں بند ایک خوبصورت توتے پر خاتون اول کے نگاہ گئی تو وہ اس کے پاس چلے گئی کیپٹن سفدر نے بیگم کلسوم نواز کی لیچسپی کو بھامتے ہوئے بتایا کہ یہ توتہ دراصل ان کی والدہ کا پالت ہو اور یہ باتیں بھی کرتا ہے اور پھر کیپٹن سفدر نے میامیٹھو کو بتایا کہ میامیٹھو یہ بی بی جی ہے کیپٹن سفدر کے کہنے پر توتہ بھی بولے لگا جی بی بی جی وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہلیہ براستہ ٹرین لاہور سے اسلامباد آ رہے تھے کیپٹن سفدر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ وزیراعظم نے انہیں طلب کیا وہ وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ڈبے میں آئے تو وزیراعظم نواز شریف نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا کیپٹن سفدر بیٹھ گئے تو بیگم کلسوم نواز نے انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کی دعوت دے اس دوران وزیراعظم نواز شریف نے پوچھا سفدر کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے کہ اپنے سفدر نے عدب سے جواب دیا جی سر مجھے جانا ہوگا کیونکہ پہلے ہی بہت دیر اچھ کی ہے وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں رہتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے کہ اپنے سفدر اس تجویز پر حیران رہ گئے اور کہا سر مجھے اپنے والد سے اجازت لینا ہوگی جب وہ وزیراعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو وزیراعظم نواز شریف کے پرانے خدمتگاہ تین سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ مت جاؤ ملک کا وزیراعظم تمہیں روک رہا ہے وزیراعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن سفدر نے اپنے والد کو ٹیلی فون کیا اور وزیراعظم کی تجویز سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی کیپٹن سفدر کے والد عساق مسرور نے کہا ٹھیک ہے تم وہی کرو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں کیپٹن سفدر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز ان پر بہت مہربان ہے بیگم کلسوم نواز نے اپنے سٹاف میں سے ایک باعتماد ملازم کمر زمان کو یہ ذمہ داری سوپی کہ وہ منصیرہ جا کر کیپٹن سفدر کے مزاج اور عادات و عدوار کا جیزہ لیں اور معلوم کریں کہ وہاں علاقے میں ان کے خاندان کی شہرت کیسی ہے کمر زمان نے وہاں گاؤں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیپٹن سفدر کو جانتے ہیں وہ کیسا انسان ہے لوگوں نے کہا کہ ہم کیپٹن سفدر کو تو نہیں جانتے ہیں البتہ یہ جو سامنے قبرستان ہے اس میں اس کے دادا کا مزار ہے ہم آج بھی ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان قبروں کی طرف پیٹ کر کے نہیں چلتے بتایا جاتا ہے کہ کیپٹن سفدر کے دادا صاحب دادا غلام ربانی بریلی مسلک کے اسلامیکس کلت ہے پیرال منصرہ جانے والے کمر زمان نے یہی باتیں آ کر وزیراعظم نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کو بتا دی انیس سو بانوے کی گریوں میں کیپٹن سفدر ہفتہ وار چھٹی پر اپنے گھر منصرہ آئے ہوتے ان کے والد عساق مسرور اور والدہ حجرہ بیبی نے بلا کر کہا سفدر میرا خیال ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہے کیپٹن سفدر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اببا جی میرا نہیں خیال کیسا ہو سکتا ہے آپ نے گھر میں تو یہ بات کہہ دیا بگر کہیں اور نہ کہہ دیجئے گا یہ سب میری نھکری چلی جائے گی کیپٹن سفدر کے والد نے کہا بیٹا میں نے ایک عمر گزاری ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے میرا تاثر غلط نہیں پیگم کلسوم نواز نے تمہاری والدہ حجرہ بیبی کو فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے ہم اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں تو اور کیا ہے کیپٹن سفدر نے سحیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں دی گئے انٹریو کے دوران بتایا ہے کہ کمر زمان صاحب جو وزیعظم نواز شریف کے فیملی میبر کی طرح تھے انہوں نے مریم سے پوچھا کہ تمہارے والدین کیپٹن سفدر سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں چونکہ تم میرے لئے بیٹی کی طرح ہوں اس لئے مجھے کہا گیا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کرو مریم نے کہا ابو سے کہیں میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں اور مجھے اس رشتے پر کوئی اطراز نہیں یہ بات کمر زمان صاحب نے مریم نواز سے کیپٹن سفدر کے ساتھ مانگنی ہونے سے ایک سال پہلے پوچھی تھی کیپٹن سفدر کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود دونوں میں کسی قسم کے احساسات پیدا نہیں ہوئے یہ مکمل طور پر ارینج میریج تھی محبت کی شادی نہیں تھی ایک بندہ جو ای ڈی سی ہو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پرائی میسٹر کی بیٹی سے محبت کر لے گا جب شادی کی بات چلی تو کیپٹن سفدر اٹھائیس سال کے تھے جبکہ مریم نواز نے تئیس اکتوبر انیس سو اکانوے کو اپنی اٹھارویں سالگرہ منائی تھی دونوں کی عمروں میں دس سال کا فرق تھا کیپٹن سفدر کہتے ہیں کہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیراعظم ہاؤس میں گھومتی پھٹی تھی میں نے انہیں دیکھا ضرور تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جو لوگ فوج کے ڈسپلن سے واقف ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ایک ای ڈی سی وزیراعظم کی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا داماد اول کیپٹن سفدر کی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگلی قصد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شادی کب اور کیسے ہوئی اب تک کے لئے اتنا ہی 3328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکر کرنے کے بعد گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو